موسیقی ٹرمپ نے کہا جمال خشک جی شاید مر چکے بات ثابت ہوئی تو سعودیوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی تحقیقات کے نتیجوں سے پوری دنیا کو واقف کرائیں گے ترکی نے کیا اعلان کہا آڈیو ریکارڈنگ امریکیوں کو نہیں دی گئی خشک جی معاملے کی تحقیقات کا دائرہ بڑھا ساحلی شہر اور جنگل میں لاش دھونی جا رہی ہے خشک جی معاملے سے شاہی خاندان میں حل چل محمد بن سلمان کو ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے فرنچ میڈیا کا دعوی آئی ایس سیریا میں امریکہ کے کنٹرول والے علاقوں میں طاقت بڑھا رہی ہے پوٹین نے بھی وارننگ کہا سات سو لوگوں کا اغوا کیا گیا طے بردوان سیریا پر رشیا فرانس اور جرمنی کے لیڈرز کی میزبانی کریں گے افغانستان میں پارلیمنٹ کے لیے ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے قندھار صوبے میں پلس چیف کی حلاکت کے بعد الیکشن ملتوی کر دیا گیا کشمیر کے بارہ مولا میں انکاؤنٹرز پانچ میلٹنس حلال سبری مالا میں زبردست ڈراما مندر بورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن داخل کرے گا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سعودی جنرلز جمال خشک جی مر چکے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کس بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچے لیکن انڈیوز ائر بیس پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں تو سعودیوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی انہوں نے کہا کہ یہ بہت برا ہوا ہے یہ پوچھے جانے پر کہ اگر سعودی لیڈرز ذمہ دار پائے گئے تو کیا نتیجے نکلیں گے ٹرمپ نے جواب بیا کہ میں بہت سخت رہوں گا اور یہ بہت برا ہوا لیکن اصل میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے ترکی کے وزیر خاجہ میولود کاوسوگلو نے اعلان کیا ہے کہ ترکی اپنی تیخیخات کے نتیجوں سے پوری دنیا کو واقف کرائے گا انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خشک جی معاملے میں ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں ہم تیخیخات پوری ہونے کے بعد مکمل مواد دنیا کے سامنے لائیں گے ترکی کے وزیر نے میڈیا کی ان خبروں کو غلط بتایا کہ خشک جی معاملے سے متعلق آڈیو ریکارڈنگ امریکی اہدداروں کو دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ترکی نے کبھی بھی کسی کو بھی یہ ریکارڈنگ نہیں دکھائی اس سے پہلے ترکی کے اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ریکارڈنگ امریکی اہدداروں کو دی گئی برطانیہ کے وزیر خاج جیریمی ہنٹ نے کہا کہ برطانیہ کے حکومت اس معاملے میں سوچ سمجھ کر جواب دے گی انہوں نے وارننگ دی کہ اگر جمال خشک جی کو ہلاک کرنے کے بارے میں اندیش صحیح ثابت ہوئے تو یہ بات ناقابل قبول ہوگی بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے بریٹش وزیر نے کہا کہ ہماری ریکشن کا دارو مدار سعودی عرب کے ریکشن پر ہوگا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت اہم تعلقات ہیں کہ جمال خشک جی معاملے میں مکمل چھانبین جاری ہے اور اس کے نتیجے جل سامنے لائے جائیں گے ریشہ کے صدر ولاد میر پوٹی نے اس معاملے پر فکرمندی کا اظہار کیا ہے ریشہ کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تیخیخات کے نتیجوں کا انتظار کرے گا ریشہ کے صدر نے کہا کہ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جمال خشک جی کا قتل ہوا ہے انہیں ثبوت پیش کرنا چاہیے ان کا لا پتہ ہونا ایک سانحہ ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ہوا ترکی کی پولس اور دوسری ایجنسیاں چھانبین جاری رکھے ہوئے استحقیقات و تلاش کا دائرہ استمبول کے قریب جنگلات اور مرمرا کے سمندر کے قریب ایک ساحلی شہر تک پھیل گیا ہے ساٹھ سالہ جمال خشک جی دو اکٹوبر کو ترکی میں سعودی کانسلیٹ میں داخل ہوئے تھے اس کے بعد سے وہ لا پتہ ہیں ایسے اندیشیں ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ انہیں کانسلیٹ کے اندر قتل کر دیا گیا ترک اہدداروں کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ استمبول کے قریب جنگل میں ان کی لاش پھینک دی گئی ہو یا پھر استمبول سے نوے کلومیٹر دور یالو ٹاؤن کے قریب ان کے باقیات کو کسی گاؤں میں پھینک دیا گیا ہے تحقیقاتی اہدداروں نے سعودی کانسلیٹ سے تلاشی کے دوران کئی سیمپلز حاصل کیا جن کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ایم نیسٹ انٹرنیشنل برطانیہ نے ٹین سٹر ریفل ندال اور نوو آگ جو کوئی سے کہا ہے کہ وہ دسمبر کے مہنے میں سعودی عرب کے جدہ شہر میں ہونے والے میچ میں حصہ لینے کے فیصلے پر دوبارہ غور کریں نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ سعودی حکمانہ اس معاملے کی پوری ذمہ داری آلہ انٹیلیجنس اہددار پر ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں پتہ چلا کہ کران پرنس کے ایک قریبی ایڈوائزر جنرل احمد الاسیری پر اس معاملے کی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے یہ بھی کہا گیا کہ وائٹ ہاؤس کے اہدداروں کو اس منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی اسیری نے اسے پہلے یمن جنگ میں حصہ لینے والے فوجی اتحاد کے ترجمان کی حیثے سے کام کیا ہے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے سیکریٹریفٹ مائک پومپیو کو جمال خشک جی کے حلاقہ کی آڈیو ریکارڈنگ سنائی گئی اس دوران سیکریٹریفٹ مائک پومپیو نے کہا کہ انہوں نے کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہیں سنی پومپیو کے ترجمان نے کہا کہ انہوں نے خشک جی کے تعلق سے کوئی ٹیپ نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے امریکی کانگرس کی کئی ارکان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سعودی عرب کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں کوئی چالیس ارکان کانگرس نے اس سلسلے میں ڈانلڈ ٹرمپ حکومت کو ایک خط لکھا انہوں نے کہا کہ امریکہ کو فوری یمن میں سعودی تحاک کی کاروائیوں سے بے تعلق ہونا چاہیے ڈموکریٹک رکن جم میگان نے ہاؤز آف ریپریزنٹیٹیف میں ایک بل پیش کیا ہے جس میں کہا گیا کہ جب تک معاملہ صاف نہیں ہو جاتا سعودی عرب کو ہر طرح کی ہتھیاروں کی سپلائے روک دینی چاہیے امریکہ کی نائپ صدر مائک پنس نے کہا ہے کہ حکومت اس بارے میں فیصلہ کر رہی کہ کیا قدم اٹھانا چاہیے مائک پنس نے کہا کہ دنیا کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا ہوا اور کون اس کے لیے ذمہ دار ہے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ محمد بن سلمان کے ساتھ کئی بیرونی دورے کرنے والا ایک انٹیلیجنس اہددار ان لوگوں میں شامل تھا جو جمال خشک جی سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب آئے تھے اس شخص کی پہچان ماہر عبدالعزیز کی حصے سے کی گئی ہے ترک اہدداروں نے اس شخص کی تصویریں جاری کی ہیں یہ شخص اس سے پہلے فرانس امریکہ اور سپین میں محمد بن سلمان کی دوروں کے دوران دیکھا گیا تھا انسانی قوق کی تنظیموں نے یونیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ وہ جمال خشک جی معاملے کی تیخیخات کرے امریکہ کی ٹریجری سیکریٹر سٹیون میوچن نے سعودی عرب میں ہونے والی موشری کانفرنس میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کی سیکریٹر فریٹ مائک پومپی نے کہا کہ سعودی عرب کو جمال خشک جی معاملے کی تیخیخات مکمل کرنے کے لیے کچھ دن دینا چاہیے وائٹ ہاؤز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی برطانیہ کی وزیر تجارت لیون فیکس نے بھی 23 سبٹوبر کو سعودی عرب میں ہونے والی کانفرنس میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے کئی دوسری کمپنیوں وزیروں اور اہم اداروں کی نمائندوں نے بھی سعودی عرب کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی علماء کی طرف سے سوشل نیٹ وکنگ سائٹ پر بیان سامنے آیا ہے جس میں سعودی عرب کو مغربی رنگ دینے کے منصوبوں پر تنقید کی گئے اس بیان میں جمال خشک جی کی حلاقت کے لیے محمد بن سلمان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ یہ کاروائے انسانی قدر اور میارات کے خلاف ہے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان محمد بن سلمان کی جگہ ان کے بھائی خالد کو کران پرنس بنانے کے بارے میں غور کر رہا ہے فرانس کے اخبار لی فگاروں نے پیریس میں سفارتی اہدداروں کے حوالے سے یہ بات کہی پتہ چلا کہ سعودی عرب کے ایک با اختیار کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں جمال خشک جی کے معاملے سے جڑے تمام پہلوں کا جائزہ لیا گیا فرانس کے اخبار نے سعودی عرب کے ایک اہددار کے حوالے سے کہا کہ اگر خالد کو مقرر کیا گیا تو اہددار شاہ سلمان کے خاندان میں ہی رہے گا خالد امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر ہیں پچھلے دنوں وہ اچانک ریاض پہنچے وہ اب تک امریکہ واپس نہیں گئے جب سے کران پرنس محمد بن سلمان کو مقرر کیا گیا سعودی عرب نے کئی ایسے فیصلے کیے گئے جن پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں آل سعود خاندان میں ان کے تعلق سے ناراضگیاں بھی کافی بڑھ گئی ہیں خاص طور پر کرپشن کے نام پر کریک ڈاؤن میں کئی بڑی شخصیتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ جن پندرہ لوگوں نے جمال خشک جی کے معاملے میں نمٹا تھا وہ محمد بن سلمان کی بہت قریبی تھے خشک جی معاملے سے سعودی عرب کی ایمیج کو دھکا لگا ہے اور ایک اسلاح پسند شہزادی کی حیث سے محمد بن سلمان کی ایمیج پر بھی سوالیاں نشان لگ گئے ہیں بی بی سی نے کہا ہے کہ جمال خشک جی معاملہ زور پکڑنے کے بعد امریکہ کا یہ دعویٰ کمزور ہو رہا ہے کہ خطے میں تمام برائیوں کی جڑ ایران ہے ترکی کے صدر تیبردوان اسمائین سیریا کے بارے میں باتچیت کے لیے رشیہ کے صدر ولادمی پوٹین اور فرانس کے صدر ایمینل میکرون اور جمن چانسلہ انجل مرکل کی مذبانی کریں گے یہ کانفرنس 27 اکٹوبر کو ترکی میں ہوگی سرکاری نیوز انیسی اندالو نے سرکاری ترجمان کے حوالے سے یہ بات بتائی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی جب ادلیب میں رشیہ اور ترکی کے بیچ ہونے والے سمجھوتے کے تعلق سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں رشیہ کی حکومت نے تذدیر کیا کہ ولادمی پوٹین اس سمیٹ میں حصہ لینے کے لیے ترکی جائیں گے رشیہ کے صدر ولادمی پوٹین نے وارننگ دی ہے کہ آئیس آئیس سیریہ کے ان علاقوں میں اپنی طاقت بڑھا رہی ہے جہاں امریکہ اور اتحادی کردوں کا کنٹرول ہے انہوں نے کہا کہ آئیس ملٹنس نے ان علاقوں میں کئی لوگوں کا اغوا کیا جن میں امریکی شہری بھی شامل ہے سوچی شہر میں لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں اور انہیں الٹیمیٹم دیا ہے اور کچھ شرطیں رکھی ہیں اگر یہ شرطیں پوری نہیں کی گئیں تو انہوں نے روزانہ دس لوگوں کو حلاق کرنے کی دھمکی دی ہے ایک دن پہلے انہوں نے دس لوگوں کو حلاق کیا رشیہ کے صدر نے یہ نہیں بتایا کہ آئیس ملٹنس کی شرطیں کیا ہیں پوٹین نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا رشیہ کا کام نہیں ہے کہ کیا ایران کو سیریہ میں رہنا چاہیے اس طرح لی میڈیا میں کہا گیا کہ رشیہ نے انتہائی ایڈوانس ایس تری ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم سیریہ کو پہنچائے ہیں رشیہ اور ترکی نے ایڈلیب میں ایک غیر فوجی زون بنانے سے اتفاق کیا تھا جس کے تحت ملٹنس کو پیچھے ہٹنا تھا اور انہیں بھاری ہتیار چھوڑنے تھے لیکن ملٹنس اب بھی ایڈلیب میں موجود ہیں اسی سمجھوتی کی وجہ سے سیریہ کی فوج نے ایڈلیب میں اپنے آپریشن کو ٹالا تھا ترکی میں کچھ دن بعد ہونے والی کانفرنس میں اس مسئلے پر غور کیا جائے گا دنیا پر سے وقت ہو گیا چھوڑ سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھیں دنیا بھر سے وہ میں ہوں شجی اللہ فراصل اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ کی پسند اور دلچسپی کے خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈلائنس ایک بار کھلیں ٹرمپ نے کہا جمال خشک جی شاید مر چکے بات ثابت ہوئی تو سعودیوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی تحقیقات کے نتیجوں سے پوری دنیا کو واقف کرائیں گے ترکی نے کیا اعلان کہا آڈیو ریکارڈنگ امریکیوں کو نہیں دی گئی خشک جی معاملے کی تحقیقات آئی ایس سیریا میں امریکہ کے کنٹرول والے علاقوں میں طاقت بڑھا رہی ہے پوٹین نے بھی وارننگ کہا سات سو لوگوں کا اغوا کیا گیا طے بردوان سیریا پر ریشیا فرانس اور جرمنی کے لیڈرز کی میز بانی کریں گے افغانستان میں پارلیمنٹ کے لیے ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے قندھار صوبے میں پلس چیف کی ہلاکت کے بعد الیکشن ملتوی کر دیا گیا کشمیر کے بارہ مولا میں انکانٹرز پانچ ملٹنس ہلا سبرمالہ میں زبردست ڈراما مندر بورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن داخل کرے گا جارک نے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یمن کی عبدالربو منصور حادی حکومت کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی جگہ الہوسیوں کو شکلز دی گئی ہے ان میں ہدیدہ کا ایک علاقہ حالی بھی شامل ہے انڈینیشیا نے اسٹریلیا کو یروشلم یا القسم سفارت خانہ کھولنے کے خلاف خبردار کیا ہے انڈینیشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا کی یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ انڈینیشیا اور وہاں کے عوام کے لیے بہت اہم ہے انڈینیشیا کی وزارت دفاع کی ترجمہ نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو وہ آسٹریلیا کے ساتھ فوجی تعاون برخواست کر دیں گے حالی میں آسٹریلیا کے وزیر عظم سکوٹ مورس نے اشارہ دیا تھا کہ وہ اسرائیل میں اپنے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کریں گے ایجپ کے عہدداروں نے غزہ کا دورہ کی اور حماس لیٹر اسماعیل حانیہ سے ملاقات کی فلسطین انفرمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی ان کے اس دورے کا مقصد فلسطینی گروپوں میں صلاح کے عمل کو آگے بڑھانا ہے اس کے علاوہ ایجپ کے عہددار اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کی بھی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کی کرپورٹ میں کہا گیا کہ ایجپ کی کوششوں کے باوجود غزہ پر ایک اور جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں حالی عرصے میں اسرائیل نے اپنی کاروایاں تیز کر دی ہیں اور حماس کو بھی سخت زبان میں دھم کیا دی ہیں اس دوران جمعہ کو غزہ سرحد پر تناؤ دیکھا گیا جہاں فلسطینوں نے مارچ نکالنے کی کوشش کی اس موقع پر جھڑپیں بھی ہوئی ایسی جھڑپیں ہر جمعہ کو معمول بن گئی ہیں پچھلے جمعہ کو ایسی جھڑپوں میں سات فلسطینی جانبہ حق ہوئے تھے ایمنیسٹ انٹرنیشنل اسرائیلی فوج سے کہا کہ وہ اپنی فوج پر لگام دے جو آئے دن فلسطینوں پر بے تہاش طاقت استعمال کر رہے ہیں ایمنیسٹ کے ڈیپیٹی ڈیریکٹر میڈلیس صالح حجازی نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے زیرو ٹولرنس پولیسی کا اعلان فکر کی بات ہے غازہ سرحد پر اسرائیلی فوج نے جمعہ کو سخت سیکیورٹی انتظامات کیے تھے اور اضافی سپاہیوں کو تینات کیا تھا حماس کی کمیٹی نے فلسطینیوں کو ہدایت دی کہ وہ اسرائیلی سرحد کے قریب نہ جائیں اس تعلق سے ایک ویڈیو ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا کہ آپ کا خون بہت قیمتی ہے اسے اپنے مادر وطن کے لیے بچا کر رکھئے افغانستان میں پارلمنٹ الیکشنز کے تحت ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے ایلیکشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے جہاں طالبان نے ایک دن پہلے زبردست حملہ کرتے ہوئے ایک آلہ پولس اہددار کو حلاق کر دیا صدر اشرف غنی کے ترجمہ نے کہا کہ مقامی لوگوں کے کہنے پر قندھار کا ایلیکشن ملتوی کیا گیا ہے اس حملے میں پولس چیف جنرل عبدالرزاق حلاق کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک انٹیلیجنس اہددار عبدال مومن بھی مارے گئے صدارتی ترجمہ نے کہا کہ ایلیکشن کی نئی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا تمام دوسرے صوبوں میں ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے جس کے تحت پارلمنٹ کے ارکان کو چنا جائے گا یہ پارلمنٹ الیکشنز تین سال کی دیری سے ہو رہے ہیں وزارت داخلہ نے بتایا کہ انہوں نے الیکشنز کے لیے سخت سیکیوٹی انتظامات کیے وزارت داخلہ کے ترجمہ نے بتایا کہ الیکشن منصوبے کے مطابق ہوں گے امن اور سیکیوٹی کی برقراری کے لیے ستر ہزار سے زیادہ سپاہیوں کو تینات کیا گیا ہے طالبان نے ان الیکشنز کو دکھاوا قرار دیا اور عوام سے کہا کہ وہ اس میں حصہ نہ لیں ان الیکشنز کو لارن ایڈر کے حوالے سے حکومت کا امتحان سمجھا جا رہا ہے پچھلے مہینے الیکشن کی مہم شروع ہونے کے بعد سے اب تک دس امیدوار ہلاک ہوئے اور دو امیدواروں کا اغوا کیا گیا دو ہزار ایک میں طالبان کو ہٹانے کی بات سے افغانستان میں یہ تیسرے الیکشن ہیں طالبان نے کہا ہے کہ جمعیرات کے حملے میں امریکہ کے ایک آلہ کمینڈر جنرل سکوٹ ویلیم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بج گئے اس حملے میں جملہ تین امریکی زخمی ہوئے امریکہ کے وزیر دفع جیمز مارٹیز نے کہا ہے کہ افغانستان میں ایک آلہ اہددار کی حلاکت کے بعد بھی قندھار کی سیکیوٹی صورتحال بہت زیادہ نہیں بدلے گی وزیر آزم نریندر موڈی نے بھی قندھار حملے کی مضمت کی امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دھم کی دی ہے کہ وہ میکسیکو سرحد پر فوج تینات کر دیں گے انہوں نے میکسیکو سے کہا کہ وہ امریکہ کی طرف سے مائگرنٹس کے قافلوں کو رکے جمعہ کشمیر کے بارہ مولا میں سیکیوٹی فورسس نے پانچ ملٹنس کو الگ الگ انکاؤنٹس میں حلاک کر دیا بارہ مولا میں بونیار علاقے میں تین ملٹنس مارے گئے جبکہ کل بار میں ہونے والی جھڑپ میں دو ملٹنس حلاک ہوئے ڈیریکٹر جنرل فولس دل باکسنگ نے یہ بات بتائی میٹو تحریک کے دوران الزامات کا سامنا کرنے والے ایک ایونٹ مینجر انربان بلا نے خود کوشی کی کوشش کی ان کے خلاف الزامات لگائے جانے کے بعد کون انٹرنیشنل کمپنی نے انہیں استیفہ دینے کے لیے کہا تھا وہ اس ٹیلنٹ مینجمنٹ کمپنی کے شریک بانی تھے اور انہیں واشی کے ایک بریج سے چھلانگ لگا کر خود کوشی کی کوشش کی وہ بریج کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جب ٹرافک پولس نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں بچایا بعد میں پولس نے کہا کہ وہ ڈپریشن میں نظر آ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آسو جا رہے تھے یہ واقعہ جو میں رات کی رات پیش آیا کیرالا کی سبری مالا مندر میں عورتوں کے داخلے کی تعلق سے الجن اور تنوبر قرار ہے اس دوران دیوستانم بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام عورتوں کو داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن داخل کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے اور کئی ہندو تنظیمیں اس کی مخالفت اور احتجاج کر رہے ہیں اس کے باوجود کئی عورتوں نے سبری مالا مندر میں داخل ہونے کی کوشش کی مندر کے عہدداروں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود کہا کہ عورتیں داخل نہیں ہو سکتی سبری مالا کی پجاریوں نے مندر بند کرنے کی بھی دھم کی دی اس دوران مرکز حکومت نے کرالا ٹیملناڈر کرناٹک کو مشاورتی نوٹ جاری کیا ہے اور احتیاطی قدم اٹھانے کی ہدایت دی ہے وزارت داخلہ نے تینوں ریاستوں سے کہا کہ وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلائے جانے والے پیامات پر نظر رکھیں اور لائن آرڈر کی برقراری کے لیے مناسب قدم اٹھائیں اس دوران ٹرائون کورٹ دیوستانم بورٹ کے سابق چیف گوپالا کرشنن نے ایک متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ سبری مالا سیکس ٹوریزم کی جگہ نہیں ہے انہوں نے عورتوں کی داخل ہونے کی اجازت کی فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ یہ ایک ایجنڈا ہے اس دوران سبری مالا مندر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والی عورتوں نے کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے پچاس سال سے کم عمر دو عورتیں جمعی کو سبری مالا مندر میں داخل ہونے کے پاس سو میٹر تک پہنچ گئی تھی لیکن انہیں وہاں روک دیا گیا ان میں سے ایک قویتہ مکل نے کہا کہ انہیں اپنی اس کوشش پر فخر ہے کئی جگہ اس مسئلے پر احتجاج کیا گیا اس دوران کہا گئے کہ سپریم کورٹ میں مندر بورٹ کی طرف سے داخل کی جانے والی ریویو پیٹیشن کے معاملے میں ابھی شکس سنگھ وی ریاست کی نمائندگی کریں گے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ٹرمپ نے کہا جمال خشک جی شاید مر چکے بات ثابت ہوئی تو سعودیوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی تحقیقات کے نتیجوں سے پوری دنیا کو واقف کرائیں گے ترکی نے کیا اعلان کہا آڈیو ریکارڈنگ امریکیوں کو نہیں دی گئی خشک جی معاملے کی تحقیقات کا دائرہ بڑھا ساحلی شہر اور جنگل میں لاش ڈھونی جا رہی ہے خشک جی معاملے سے شاہی خاندان میں حل چل محمد بن سلمان کو ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے فرنچ میڈیا کا دعوی آئی ایس سیریا میں امریکہ کے کنٹرول والے علاقوں میں طاقت بڑھا رہی ہے پوٹین نے دی وارننگ کہا سات سو لوگوں کا اغوا کیا گیا طے بردوان سیریا پر رشیا فرانس اور جرمنی کے لیڈرز کی میز بانی کریں گے افغانستان میں پارلیمنٹ کے لیے ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے قندھار صوبے میں پلس چیف کی حلاقت کے بعد الیکشن ملتوی کر دیا گیا کشمیر کے بارہ مولا میں انکاؤنٹرز پانچ ملٹنس حلال سبری مالا میں زبردست ڈراما مندر بورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن داخل کرے گا یہ تھی آج کی خبریں ہم شہدیو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی